ہم بنا رہے ہیں پیٹا برٹ پیٹا برٹ جو شورما برٹ بھی جسے کہتے ہیں اسے ہم شورما بنانے کے لئے استعمال کریں گے اس کے اندر جن اجزار کی ضرورت ہے وہ ہیں یہ آدھا کلو میدہ ایک ٹی سپون چینی پی سیوئی ایک انڈا اوائل جتنا آپ کو ضرورت ہو تو ویسے یہ جو ہے نا 3 ٹی بل سپون ہے نمک اور ساتھ میں یہ تھوڑا سا نمک 1 ٹی سپون نمک اور ساتھ میں یہ ہے ایسٹ یہ ہمیں چاہیے 22 گرام یعنی کہ دو ساشی جو آتے ہیں نا وہ 22 گرام کے ہوتے ہیں 11 گرام کا ایک ساشی ہوتے ہیں اور نیم گرم پانی ہم نے میدے کو دبے کے اندر ڈال دیا جس کے اندر ہم نے گھون دنا ہے اسے ایسے کر کے پہاڑی کی شکل سائیڈوں پر دے کے اس کے اندر دنمیان میں ہم نے ڈالنا ہے ایک انڈا اور پھر ہم نے ڈالنا ہے اس میں اوائل نمک چینی ایسٹ اور پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے نیم گرم پانی تھوڑا سا دو سیکنڈ کے لیے ہم اسے ایسے چھوڑ دیں گے ہم نے دو سیکنڈ کے لیے ایسے رکھ دیا ہے اور اب ہم اسے مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پانی میں بھی ایسٹ کو کر کے کر سکتے ہیں میں آسان حل کرتی ہوں اس کا کہ ہر چیز کے اندر ڈالی اور گھوننے لگ دیا ہاتھ اچھی طرح آپ کے دھولے ہونے چاہیے اور پریچے شیلس بھی آپ اچھی طرح پہلے دھولیں ساف سترا کپڑا مار لیں اور پھر کریں اسے ہم نے نیم گرم پانی سے ہی گھوننا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نرم نرم یہ زیادہ نرم نہیں گوندیں گے یعنی کہ نارمل آٹے کی طرح ہی اسے گوند رکھنا ہے ڈو کو یہ ڈو آٹے کی طرح اسے ہم نے آٹے کی طرح گوندنا ہے زیادہ نرم نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آٹا گوند کہ جب اس شکل میں آ جائے پھر اب ہم اسے شرف پہ رکھ کے سرپیس پہ رکھ کے ہم اسے گوند لیں گے ہم اسے سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا چھڑک دیں ایدہ اور پھر اٹھائیں باؤل اور اسے ایسے گوند لیں ہاتھوں پہ ہلکا سا آئل لگا لیں وہ جدہ مزے کا ہوتا ہے اس لئے کہ وہ بہترین بنتا ہے سرپیس پہ بھی اور ہاتھوں پہ بھی اور اب آپ اسے خوب رگر رگر کی گوندیں یہ ہماری پیٹا بریڈ شارمہ بریڈ جو ہوتی ہے اس میں ہم پیزے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں بس تھوڑا سا میتھرڈ کا فرق ہے پیزے کا اور اس کے ایسے پی کا وہ میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی بتا دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم گوند 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 کے اب یہ ایسے ہو گئے میرے ہاتھ بھی ساف ہو گئے ہیں اور یہ اس کی آپ کو شکل بھی لگ رہی ہوگی یہ ایسے ایسے ہونے لگ گیا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا شارمہ کی بریڈ بہترین بنے گی انشاءاللہ ہوتا ہے بس اب ہم اسے پین کے اندر رکھتے ہیں پین کے اندر ہلکا سا اوائل لگا کے بلکہ ہلکا سا پھر ہم اس کے اندر ہی بریڈ اور بریڈ کے اوپر بھی ہلکا سا اوائل اور پھر ہم اس کے اوپر سیم تو سیم تو سیستی ساتھ اسے ہم کور کریں گے اور ہم اسے کور کرنے کے بااد آدھے گھنٹے کے لیے اسے ہم کور کر لیں گے نا آدھا گھنٹہ نہیں یہ ہم تقریباً تین گھنٹے کیونکہ سردی آیا نا تین گھنٹے پورے اوائل ہم اسے اوائل کے اندر رکھیں گے پھر آپ کے سامنے نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بہترین سے ڈو ریڈی ہو چکی ہے اب ہم ہم تھوڑی دیر کے اندر اسے میں آپ کے سامنے کھوڑا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ڈو ریڈی ہو گئی ہے اب ہم ڈو کونہ اس میں سپین میں سے نکال کے آپ کے سامنے اسے دیکھیں اسے ہم نے سٹ کرنا ہے ڈبل ہو جائے جیسے ہی ڈو یہ تین گھنٹے لگے ہیں اسے پورے کے بعد اسے ایسے پکڑ کے ایسے سے اسے زمین سرفیس پیس کے اوپر میدہ چھنک کے اس ڈو کے پیڑے بنانے ہیں ڈو بہت اچھی بن گئی ہے یہ پیڑے ہم نے سارے بنا لیا ہے ایسے روٹی کی طرح اسے گول گول بیل کے زیادہ پتلا نہیں بیلنا آون کو پہلے پری ہیٹ کر دی آدھا گھنٹہ پہلے جب بھی آپ کو بیکنگ کا کام کریں آون پہلے چلا دیں یہ ابھی میں چھوٹے سائز کشورما بناؤں گی اسے پلیٹ میں ایسے رکھ دیں گے اور پروونگ کے لیے ہم اسے دوبارہ ڈبل پروونگ کریں گے دس بندرہ منٹ بعد پھر اس آون میں بیٹ کریں گے ایسے پیڑے کو جیسے روٹی کو بناتے ہیں سیم بیسے اسی پروسس سے کرنا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ آرام سے آپ گھر میں پیٹر بریٹ تیار کر سکتے ہیں اور پھر آپ نے پین کے اندر رکھ دینا ڈبل پروونگ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اون 3 ہی ٹیس کے اندر میں نے یہ شوارما بریٹ فیلہال ایک رکھتی ہے یہ دو منٹ کے اندر ہی ریڈی ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دہیں یہ پھول آئی ہے اور بس ہم اسے نکال لیں گے اسٹیج پہ اسے زیادہ نہیں پکانا بلکل ایسی ہلکا ہلکا بسم اللہ الرحمن الرحیم اشوارما کا چکن ملینیٹ کر رہی ہوں چکن ایک پاو چکن پاوڈر بلک پیبر یعنی کہ کالی مرچیں نمک نمک سرکہ ادرک لکسن کا پیس ساتھ میں سویا سوس یہ ہے واسٹر شاہ سوس اور ماما سیٹا یہ تھوڑی سی بچوئی ہے ماما سیٹا جتنی ہے میں اتنی ڈال دوں گی ویسے ماما سیٹا ہوتی ہے اس کی بھی اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے چکن ڈالیں باول کے اندر ادرک لسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون سرکہ ون ٹیبل سپون چکن پاوڈر ون ٹیبل سپون بلک پیپر ون ٹیبل سپون نمک خسبے جائکہ سویا سوس ون ٹیبل سپون ماما سیٹا کیونکہ اس کے اندر مرچیں ڈالتی نہیں ہیں اس لئے ہم یہ سوس ڈالتے ہیں یہ واسٹر شاہ سوس پہلے ڈال دیتے ہیں ماما سیٹا ماما سیٹا اب اسے ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کر کے ہم اسے رکھ دیں گے آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ ایک سے دو گھنٹیں بھی رکھ سکتے ہیں میں ویسے اسے دو گھنٹوں کے لئے رکھ رہی ہوں اللہ رحمان الرحیم شوارما ہم نے مرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے چکن اور اب ہم اسے پین کے اندر بنا لیں گے شوارما کے اندر جو ہمیں اٹلی کا اور اس کا سعودی رب کے اندر یا لبنانی شوارما ہوتا ہے یہ سب کے سب وائٹ سوس اور بلیک پیپر کے ساتھ ہی بنے ہوتے ہیں یہ ریڈ چری سوس یہ ریڈ مسالہ یا ہم کیچپ ڈالیں گے تو وہ دیسی ٹچ آ جاتا ہے ہم گھر کے اندر بنا رہے ہیں تھوڑا سا اس کا ہومس وغیرہ نہیں لگا رہے ہیں مائیوں کے ساتھ بنا رہے ہیں تو ہم بنائیں کم از کم اسے لال مسالے سے دور رکھیں ریڈ کلر کی چیزوں سے شوارما کو دور رکھیں اللہ رحمان رحیم یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے ہمارا شوارما کا چکن یہ آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جب اس طرح کے مارک آ جائیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا ٹکن ریڈی ہو گیا خاص طرح اس کی اثر نشانی وہ یہ ہے کہ جب ہم اسے بوٹی ٹوڑیں گے تو اندر سے سفید سفید ہو جائے گی اور بڑے آرام سے دیکھیں یہ جوسی جوسی سا ہے یہ وائٹ بوٹی ہو گئی ہے یہ فوکس کنی کر رہا ہاں یہ ایسے اس کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے آپ کا ٹکن ریڈی ہو گیا آپ کھولا بند کر دیں سائٹ پہ کر دیں آپ مالے رہیں گے اب توا گرم ہو گیا اس کے اوپر یہ پہلے ہم نے اومن کے اندر سے بیک کیا ہے پھر ہم نے اسے توا کے اوپر دوبارہ سے جس سے آپ شورمہ بنا رہے ہیں تو اسے گرم کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس یہ ایسے اگر آپ بس ٹوستر ہو بڑے والا پنینی برڈ والا تو اس میں بھی یہ سیٹ ہو جائے گی منہ توا کا سب سے آرام سے اور جیسے ہم نے اومن کے اندر رکھا تھا اس طرح ہم اسے توا کے اوپر بھی سیٹ کر سکتے تھے یہ ایسے جب اس کے پر گولڈن پھول آ جائیں گے ہم اسے اتار لیں گے اور دوسری بریڈ رکھیں گے رکھانے رہیم سب سے پہلے ہم اس کے پر ڈالیں گے مایونیز اچھی طرح مایونیز ڈال دیں چمچ کے ساتھ اسے اس پر سپرٹ کر دیں اچھی طرح اسے سپرٹ کر کے سب سے پہلے اس میں آپ ڈرکھیں بند گو بھی کھیرے اور شمدر مچ کاٹ کے میں نے مکس کر دیا ہے اس کے بعد اس کے پر ہم رکھیں گے چکن اس کے بعد ہم اسے ٹرپ کریں گے ارام سے ریپر کے ساتھ سے گھوماتے جائیں گے یہ ریپر کے اندر ہی پھولڈ ہوگا پکڑ کے ارام سے ریپر کے ساتھ سے پھولڈ کر دیں یہ ہمارا شورما ریڈی ہو گیا اس کے سبزی ڈال کے اس کے اوپر سے پیٹر بریڈ اس کے سبزی ڈال کے ارام سے پکڑ کریں ارام سے پکڑ کریں پکڑ کریں یہ پڑی ایسے پہل کریں یہ پیٹا بیٹ بنا کے آپ کم از کم ہفتہ دس دن فریزل میں بھی رکھ سکتے ہیں پندرہ دن بھی یہ خراب نہیں ہوتی یہ ہماری شوارما ریڈی ہو گئے رحمان رحیم ہماری شوارما ریڈی ہو گئے ہیں دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اگر کوئی مشکل ہو تو کومنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں میں آپ اس کا جواب دے دوں گی